پیارے بچوں اور ابھی باباکوں نمسکا آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں ہماری دوسری کتاب چالوں کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ دوسری کتاب آپ کو معلوم ہے اس کا نام ہے رینگو اس سے پہلے کہ ہم رینگو کے پہلے پارٹ کی شروعات کریں ایک بہت ضروری اور عامشق چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر معنی کی آپ رینگو پڑھ رہے ہیں تو سب سے زیادہ ضروری یہ جاننا ہے کہ آپ پیپر کے کون سے پرشنوں کی تیاری کر رہے ہیں میں پونہ دھوراتا ہوں یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ آپ پیپر میں آنے والے کون سے پرشن نمبروں کی تیاری کر رہے ہیں تو آئیے یہ جانکاری پہلے کرتے ہیں اگر آپ رینگو کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ پرشن نمبر 19, 20, 21 اور 22 اسمال کوششن یہ چار چھوٹے پرشنے ہیں جن کی آپ تیاری کر رہے ہیں پریشن میں یہ چار پرشن آتے ہیں ایک ایک دو نمبر کا ہوتا ہے آٹھ نمبر کی یہ پرشن اور اسی پرکار 22 کے بعد آپ تیاری کر رہے ہیں میجر کوششن جو کی پرشن سنکھیا 23 پر آتا ہے تو کوششن نمبر 23 میجر کوششن سات نمبر کا تو دھیان رکھیں اگر آپ رینگو کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ پرشن پر 19 سے لے کر 23 تک پرشن تیار کر رہے ہیں تو اس لئے آئیے اب شروعات کرتے ہیں ہمارے رینگو کے پہلے پارٹ جس کا نام ہے واتا اور جس سے نکھا ہے پرشن بھارتی ویڈیانک سی وی رامن سی وی رامن پرشن بھارتی ویڈیانک ہے اور یہ دوارا لکھا گیا ایک بھند ہے تو آئیے اس لبن میں سی وی رامن کیا کہتے ہیں جیسے کی پارٹ کے نام سے ہی آپ کو ویڈیت ہے آپ جانتے ہیں سمجھ رہے ہیں کی وارٹ یعنی پانی کے اوپر یہ پارٹ لکھا ہے تو پہلی بات یہ کہتے ہیں سی وی رامن کی وارٹ is the base of growth and existence پانی منشری کی existence یعنی اس کا stick اور گروہ یعنی بکاس اس کا base یعنی آدھار دوسری بات وہ کہتے ہیں اس پارٹ میں بھرکو شبت آیا exilium ایک exil اب اس شبت کا ارث یہ ہے کہ water is divine امرض وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی ایک امرض ہے اور دھارتی پر امرض کے سامان تیسری بات اس میں بہت اچھا ادھاران دیتے ہیں ایک ادھاران بہت بڑیہ دیتے ہیں اور وہ ادھاران ہے نیل ندی کا ادھاران ایک بہت بڑی ادھاران دیتے ہیں اور کیا ادھاران ہے نیل ندی کا ادھاران نیل نیل ندی ایک ایسی ندی ہے جس نے اس کے آس پاس کی سبیتا کو دو بھاگوں میں باتا ہے نیل ندی نے اس کی سبیتا کو دو بھاگوں میں باتا ہے کیسے ہیں کہ ایک طرف نیل ندی کے ایک اور لیویان ڈیزرٹ ہے لیویان ڈیزرٹ یعنی ریگستان میں لیویا کا اور دوسری اور اس کے فرٹائل لینڈ ہے یعنی اکجاؤ ہوئی ہے یعنی ندی ہونے کے قارن جس اور ندی کی آوشکتہ یا پانی اُب لگتا ہے وہ زمین فرٹائل میں اُب جاؤ ہے اچھی ہے اور جہاں پانی ننی ہے وہاں لیویان ڈیزرٹ یعنی ریگستان ہے تو یہ نیل ندی اُدھارڑ ہے اس بات کا کہ پانی کا محتور کیا ہے اس ریور میں اس انتر کو بتایا ہے اگلی بات اس پارٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ان ساؤدھ انڈیا رین فیٹ ٹیکس دکشن بھارت میں رین یعنی برشا سے تعلابوں کو بھرا جاتا ہے برشا کی پانی سے اکتریت کر کے تعلابوں کو بھرا جاتا ہے اور وہ تعلاب وہاں کی کرشی میں بہت مہتو کون بھوی کا لیواتے ہیں تو دے پلے ایمپورٹن رول ان اگری کلچرل گروہ what the rain fed takes in ساؤدھ انڈیا اسی پرکار سے ان کا کہنا ہے کہ پانی ناکے والی ویلیوبل واتر is not only valuable but it also aids briefly to the nature وہ پرکرتی میں سندرتہ بھی لاتا ہے جنگلی، جانوار، پشو، ون، ندی، پروت یہ سب کس کو دھارن ہیں پانی کے اور یہ کیا پرستط کرتے ہیں یہ پرکرتی میں سندرتہ لاتے ہیں تو پیادے بچوں پانی ناکی بلوٹ کیوں گئی ہے بلکہ سندرتہ کو بھی بڑھاتا ہے اب آپ کے دیکھیں کی پانی اور کیا کرتا ہے water carries silt پانی اسے لے جاتا ہے silt and doubles for time land in places پانی اپنے ساتھ میں مٹی کو لے جاتا ہے آسی جاؤ مٹی کو لے جاتا ہے اور کسی ستھان پر دے جا کر یہ کھٹی ہو جاتی ہے land in place سمتر میدانوں پر وہ مٹی کھٹی ہو جاتی ہے اور جب وہ مٹی کھٹی ہو جاتی ہے تو فرٹائل لین کے روپ میں جمع ہو جاتی ہے تو اس طرح سے پانی silt کو لے جاتا ہے مٹی کے چھوٹے کڑوں کو لے جاتا ہے اور فرٹائل لین کا نرمان کرتا ہے لیکن پانی نہ کہ بل اپیوگی ہے بلکہ وہ وناش کاری بھی ہے destructive وہ وناش بھی کرتا ہے کئیسے وناش کرتا ہے پانی اپنے ساتھ میں sroid erosion بھی کرتا ہے مٹی کا کٹاؤ اور کٹاؤ سے بھومی کا کٹاؤ ہوتا ہے اور مٹی کا کٹاؤ ہونے سے کھیتی بھی بہت نقصان بھی ہوتا ہے تو پانی اپ جاؤ بھومی بھی بناتا ہے اور مٹی کا کٹاؤ بھی کرتا ہے اگلا پوائنٹ جو ہاتھ ماہ ہم بتا رہے ہیں سی بھی رمان بتاتے ہیں کہ need of power to check soy heroism آج کی سمعے میں سب سے ادھیک آوشکتہ یادی اس بات کی ہے تو وہ اس بات کی ہے کہ یہ سمعے کی مانگ ہے کہ ہم مٹی کے کٹاؤ کو روکیں پانی کے بہاو کو روکیں پانی کو سرکشت کریں conservation of water is must تو اس کی اپیوگیتہ سب سے زیادہ ضروری ہے اسی بھی ریمن اپنے پارٹن پر بتاتے ہیں آگے کو کہتے ہیں conservation of brain pattern is must پانی کا سرکشت سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ مہرکون ہے چاہے ہم اسے موڑل طریقے سے کریں آدھونک طریقے سے باندھ بنا کے یا کسی اور پرکار سے یا پرانے میتھر سے یا پرانے میتھر سے پانی کے ٹین بنا کر رہر بنا کر تو اس پرکار سے چاہے موڑل چاہے انچین water کا conservation ضرور کرنا چاہے انچ میں وہ کہتے ہیں کہ must take care of elixir ہمیں اس elixir کا ہمیں اس عمریت کا دھیان رکھنا چاہے ہمیں اس عمریت کا دھیان رکھنا ہوگا یہ ہمارے لئے بہت ہی مہتھکون ہے یا ہم نے عمرت پانی کا دھیان نہیں رکھا تو there will be a great disaster بڑا دیناس ہوگا تو پانی کے بغیر سنسار کی کلپلا کرنا اسمبہ ہوئے منوشی کی کلپنا کرنا اسمبہ ہوئے پانی ہمارے لئے بہت ضروری ہے آوشک ہے اپیوگی ہے تو یہ ہوا ہمارے اس پار سیلی رامن کے پار واتر کی مہتھکون پوائنٹس اور ان کی جانکاری مجھے امید ہے آپ اچھے ہوں گے سوست ہوں گے بڑیا ہوں گے آپ اچھے سے سارے کاموں کو کر رہے ہوں گے بڑیا سے اوپر کریں ہم آپ کو لکھ کے اندر اس کے question answer ڈالیں گے ان question answers کو دیکھئے اور اس چینل کو like کریے subscribe کریے اور زیادہ زیادہ شیئر کریے تو ایک بار پناہ آپ کو دھنیوار جائے ہند جائے بھارت بار پناہ